اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر اور میں لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں اسوسیٹ پروفیسر کے حصیت سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور آج کی ہماری ویڈیو بیسو پرولول کے بارے میں ہے بیسو پرولول کو عام طور پر بلڈ پریشر کے پیشنٹس، ہارڈ پیشنٹس، ڈائپٹیز کے پیشنٹس، انگزائٹی کے پیشنٹس یہ جن کا تھائرارڈ لیول زیادہ ہو یعنی ہائپر تھائرارڈزم کے پیشنٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیسو پرولول کے استعمال کے بارے میں چند احتیاطوں کی ضرورت ہے چند ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بیسو پرولول کو ایک دم سے اس کا استعمال ترک نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر انجیانا کے پیشنٹس بیسو پرولول کا استعمال ایک دم سے ترک کر دیں گے ایک دم سے لینا چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو انجیانا کا ٹیک دوبارہ ہو جائے اسی طرح بلڈ پریشر دوبارہ سے ایک دم بننے کا خطرہ ہے اسی طرح ان کی ہارٹ بیٹ یعنی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اس لئے یاد رکھیں کہ بیسو پرولول اور دوسری بیٹا بلوکر جیسے کہ پروپرنلول یا اٹینلول وغیرہ شامل ہیں ان کا استعمال ایک دم سے ترک نہیں کیا جاتا ان کو بتدریج گریجولی آور ای پیوریڈ آف ٹائم یعنی کہ ان کو ایک ہفتے دو ہفتے بتدریج آہستہ آہستہ ڈاکٹر کے مشورے سے ان کا استعمال کم کیا جاتا ہے ترک کیا جاتا ہے ورنہ اگر مثال کے طور پر ایسے پیشنٹ ان کا تھارڈ لیول زیادہ ہے اور وہ بیسو پرولول کو یک دم ترک کر دیتے ہیں تو ان میں تھارڈ سٹوم تک ہونے کے چانسز ہیں یعنی ان کا ہارڈ ریٹ ایک دم سے بڑھ جائے گا ان کی بلڈ پریشر بھی ایک دم سے بڑھ سکتا ہے اور یہاں تک خودانہ خاصتہ موت واقع ہونے کے چانسز بھی ہیں تو اس لئے یاد رکھیں کہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت اور مشورے کے ایک دم سے خود سے اس دوہ کا استعمال ترک مت کیجئے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ ریٹ سکسٹی سے کم نہیں ہونے چاہیے یہ جو بیسو پرولول یا اس جیسی دوسری عدویات ہیں یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے ذریعے ایک مکانیزم یہ بھی ہے بہت سارے مکانیزم میں سے تو دل کی دھڑکن عام طور پر ساٹھ سے سو کے درمیان نارمل تصور کی جاتی ہے ایتھلیٹس کے کیسز میں ساٹھ سے اگر کچھ معمولی سی کم بھی ہو یا ساٹھ کے آس پاس بھی ہو تو وہ بھی نارمل تصور کی جاتی ہے لیکن عام نارمل انسان میں ساٹھ سے سو کے درمیان جو ہارٹ ریٹ ہے جو دل کی دھڑکن ہے وہ ایک نارمل تصور کی جاتی ہے لیکن اگر بیسو پرولول لینے کے تحضیح میں اگر بندہ ڈائیابیٹک بھی ہے اور اس کو کوئی ہارٹ کا پرابلم بھی ہے اور وہ یہ بیسو پرولول دوا استعمال کر رہا ہے اور اس کی دل کی دھڑکن ساٹھ یا ساٹھ سے کم پر آگئی ہے تو اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے فوراں اپنے ڈاکٹر سے مشروع کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے یا تو ڈاکٹر آپ کی دوا کی ڈوز کو ایڈیسٹ کرے یا آپ کی دوا کو چینج کرے اسی طرح کچھ ادویات کا کنکرنٹ استعمال بیسو پرولول کے ساتھ یا پروپینلول کے ساتھ دل کی دھڑکن کو مزید کم کر سکتا ہے جن میں ویرابامل اور ڈلٹی ایزم وغیرہ ادویات شامل ہیں اس لئے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے ان دونوں ادویات کو اکٹھا نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے اچھا بہت سارے ڈیابیٹیز کے پیشنٹ بھی بیسو پرولول کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹ جن میں ہائپو گلیسیمیا اکثر ہوتا رہتا ہے یعنی سپونٹینیس ہائپو گلیسیمیا ہو جاتا ہے اور اس کے چانسز ہوتے ہیں تو ان کو کچھ ہائپو گلیسیمیا یعنی شگر لیول کم ہونے کی کچھ علامات ان کو ظاہر ہوتی ہیں جس سے ان کو پتہ لگیتا ہے کہ میرا شگر لیول اس وقت کم ہو رہا ہے یہ کم ہونے لگا ہے مثال کے طور پر ان کا ہارٹ ریٹ تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے ان کو تھوڑا سا پسین آنا شروع ہو جاتا ہے ان کو تھوڑے سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسے ڈیابیٹک پیشنٹ جو کہ کسی وجہ سے یہ دوائی بیسو پرولول بھی استعمال کر رہے ہیں یا پروپرنول استعمال کر رہے ہیں تو ان میں یہ چانسز ہیں کہ ان کا شگر لیول کم ہو جائے اور انہیں یہ علامات جیسے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا سویٹنگ کا یعنی پسینے کا آنا ان میں ظاہر نہ ہو اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی شگر لیول کم ہوا ہوا ہے بیسو پرولول کے ساتھ یہ معاملہ ذرا کم ہے کیونکہ سیلیکٹیو بیٹا ون بلوکر ہیں پروپرنول کے ساتھ زیادہ چانسز ہیں لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے ایسے پیشنٹ جن میں شگر لیول اکثر اوقات انسلین لینے کی وجہ سے یا دوسری شگر کے دویا لینے کی وجہ سے کم ہونے کے چانسز ہیں وہ اپنے شگر لیول کو منیٹر کرتے رہے کیونکہ انہیں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا بعض اوقات نہیں بھی محسوس ہوگا اس دوائی کی وجہ سے ڈائپٹیز والے پیشنٹ جو بیسو پرولول لے رہے ہیں وہ اس معاملے میں بھی احتیاط کریں کہ اگر ان کا بلڈ شگر لیول لو ہو جاتا ہے یعنی ہائپو گلائسیمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو اس دوائی کی وجہ سے یعنی بیسو پرولول کی وجہ سے یا پروپرولول کی وجہ سے ریکاوری میں بھی دیر ہو سکتی ہے یعنی ان کا شگر لیول دیر سے بڑھے گا اور واپس اپنی نارمل حالت میں آئے گا اس لئے اس بارے میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر سے مشوری کی ضرورت ہے اسی طرح بلڈ پریشر کے اور دل کے ایسے مریض جو کہ یہ بیسو پرولول استعمال کر رہے ہیں اور ان کو سانس کی کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فیپڑوں کی نالیاں یعنی سانس کی نالیاں سکڑ گئی ہیں بروکو سپازم یا بروکو کسٹکشن جن میں ہو جاتا ہے جیسے کہ استماحہ یا بروکائٹس ہے تو ایسے پیشنٹس اگر یہ بیسو پرولول استعمال کر رہے ہیں یا پروپرنول جو کہ نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو ان میں چانسز ہیں کہ ان میں بیماریاں مزید پیچندگی ان بیماری میں پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ادویات خود سے بھی سانس کی نالیوں کو تھوڑا تنگ کرتی ہیں یعنی بروکو کسٹکشن کاز کرتی ہیں بیسو پرولول کے ساتھ چونکہ سیلیکٹیو بیٹا ور بلوکر ہے اس کے ساتھ یہ کم ہے پروپرنول کے ساتھ زیادہ ہے لیکن بیسو پرولول کے معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور پروپرنول کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جب اس بار میں رجوع کریں تو وہ بیٹا ٹو سٹی منٹس یعنی کسال بوٹا مول یا دوسری ادویات جو اس نے سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے دی ہو اس کی ڈوز تھوڑی سی زیادہ پریسکرائب کرے آپ کو تو اس بار میں اپنے ڈاکٹر سے مشروع کیجئے اچھا اس دوائی کے استعمال سے کچھ لوگوں کا غنودگی اور تھکاوڑ بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ لوگ کچھ ایسا بھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ الیٹ نہیں ہیں یعنی ان کے جسم میں تازگی نہیں ہے تو ایسے لوگ جن کو یہ علامات ظاہر ہوں ان کو یہی ہدایت کی جاتی ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی ہیوی مشینری کوپریٹ کر رہے ہیں تو اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ اس دوائے کے استعمال سے آپ کے الیٹنس جو ہے اس کا لیول زرہ کم ہو سکتا ہے امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید طبیعی تحقیقی اور مسترد معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آرکن پر کلک کیجئے تینکیو بری مچ